پاکستان کے زلہ قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں سیاہ فام آزاد ہو گیا اور اب وہ آہستہ آہستہ ہینڈری کی طرف بڑھ رہا تھا چند لمحات کے بعد وہ ہینڈری کے قریب پہنچ گیا اس کی سوید سوید آنکھیں بیانک انداز میں باہر نکلی ہوئی تھی چہرے پر اس قدر درندگی نمائع ہو گئی تھی کہ اس کی وحشتوں کا اندازہ کرنا مشکل ہو گیا تھا ہم گیارہ بائی تھے اور اب میں تنہا رہ گیا ہوں معاف کر دے مجھے معاف کر دے میں تجھے مالا مال کر دوں گا میں تجھے بے پناہ دولت دوں گا ہینڈری گرگڑا رہا تھا دولت مجھے ایک بائی بھی نہیں دے سکتی تم وحشی خونی بیڑیے اس کے حلق سے اغراہٹے نکلنے لگی اس نے جھک کر ہینڈری کی ایک ٹانگ پکڑ لی اور پھر اپنا ایک پاؤں اس کی دوسری ٹانگ پر رکھ دیا میں اندازہ لگا چکا تھا کہ سیاہ فام کیا کرنا چاہتا ہے ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں جبک گئی تھی اور دوسرے ہی لمحے ہینڈری کی دل خراش چیخیں ابرنے لگی سیاہ فام نے اسے درمیان سے چیر کر پھینک دیا تھا حال کے فرش پر خون کی چادر پھیل گئی تھی اور ہینڈری دم توڑ چکا تھا سیاہ فام اس کے سر پر کھڑا اسے دیکھتا رہا اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت تھی پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا تم کون ہو ماسٹر میں نہیں جانتا لیکن اب میں ساری زندگی کے لیے تمہارا غلام ہوں تم نے نہ صرف میری جان بچائی ہے بلکہ مجھے میری آرزو پوری کرنے کا موقع بھی دیا ہے میں تمہارا غلام ہوں آقا میں تمہارا غلام ہوں وہ میرے قدموں پر جگ گیا میں نے جلدی سے جگ کر اسے اٹھا لیا تھا تم میرے دوست ہو میرے بھائی ہو کیا نام ہے تمہارا میں نے ہمدردی سے پوچھا لویس لوبو اس نے جواب دیا کرسچن ہو ہاں ماسٹر اس کے چنگل میں کیسے آپ ہنسے تھے یہ عیسائیوں کا دشمن تو نہیں تھا یہ انسانیت کا دشمن ہے مذہب اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتے تھے اس کا مذہب تو بس وحشت اور درندگی تھا ہم گیرہ بائی بیروت کے ایک کلب میں موسیقی کے سارے زندگی گزار رہے تھے اس دلیل انسان نے ہمیں خریدنے کی کوشش کی ہمارا فن اسے پسند آیا تھا ہم نے اس کے ہاتھوں فروخت ہونے سے انکار کر دیا تب یہ ہمیں اغوا کر کے یہاں لیایا وہ ہمیں بے ہوش کر کے لیا تھا ہوش میں آنے کے بعد ہم پریشان تھے اس نے ایک شو کیا اور ہمیں اس میں گانے بجانے پر مجبور کیا ہم نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کسی قیمت پر اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے تیار نہ ہوئے بس اس نے ہمیں قید کر دیا اس بات کو اس نے اپنی توہین سمجھا تھا اور اس کے بعد اس نے ہمیں جانوروں سے بدترین تصور کیا اس نے ایک ایک کر کے میرے تمام بھائیوں کو موت کے گاٹ اتار دیا صرف دوسروں کے سامنے اپنی درندگی کی مثال پیش کرنے کے لیے اس نے دس زندگیاں لے لی میرا آخری بائی لوس چورلو تمہارے سامنے ہلاک ہوا ہے سیاہ فارم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے خود کو سنبھالو لوبو یہ درندہ مر چکا ہے لیکن ابھی ہم دونوں اس ہولناک جزیرے پر موجود ہیں تم کون ہو ماسٹر اس کا دشمن بدترین دشمن میرا نام علی ہے میں ذہنی طور پر کم تر ہوں ماسٹر اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن تمہارے اشارے پر میں تیزاب کے اس طلاب میں کود جاؤں گا میں تمہارا غلام ہوں کوئی بات نہیں لوبو ہمیں چالاکی سے کام لے کر اس جزیرے سے نکلنا ہے میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں ماسٹر لوبو نے کہا تمہیں علم ہے کہ اس جگہ کون کون آتا ہے میرا مطلب ہے تم ان لوگوں کو ضرور جانتے ہوگے جو یہاں تک آ جاتے ہیں ہم لوگ سات ماہ سے یہاں قید ہیں ماسٹر اس کی ایک ایک حرکت ہمارے علم میں رہی ہے یہاں تک وہ صرف ان لوگوں کو لاتا تھا جنہیں وہ زندگی سے محروم کرنا چاہتا تھا انہیں اپنے شیطانی کارنامے دکھاتا تھا اور پھر انہیں موت کی نظر کر دیتا تھا یہ خونی طالعب جس میں ابھی بھی تم نے میرے آخری بائی کو مرتے دیکھا تھا ہمارے سامنے اس سات ماہ کے عرصے کے دوران تقریباً بیس زندگیاں لے چکا ہے بیس افراد اس میں گر کر ختم ہو چکے ہیں انسانوں کی زندگی اس مردود کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتی تھی یقین کرو ماسٹر ہماری سانسیں اس کے قبضے میں تھی ہم نے ایک ایک لمحہ خوف و دہشت سے کانپتے ہوئے گزارا ہے میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اس خبیص کے بارے میں کاش اسے ہزاروں زندگیاں ملتی اور میں اس کی تمام زندگیاں اسے عذیت دے دے کر ختم کرتا میں تمہیں اپنے دل کا حال نہیں بتا سکتا ماسٹر لوبو نے کربناک لہجے میں کہا اور میں گردن ہلانے لگا مجھے تمہارے دکھ کا احساس ہے لوبو بھر صورت اب یہ موزی فنا ہو چکا ہے اور ہمیں اس جزرے سے نکلنا ہے اس جزرے پر اس کی حکومت تھی اور تمام کے تمام افراد اس کے تابع ہیں انہیں چکمہ دیکھ کر یہاں سے نکلنا آسان کام نہ ہوگا اس کے لئے ہمیں انتہائی ہوشیاری سے کام کرنا ہے لوبو کیا مجھے یہاں میک اپ کا سامان مل سکتا ہے میرا مطلب ہے جیسا کہ تم نے کہا کہ تم اس کی ہر بات سے بخوبی واقف ہو کیا چہرہ بدلنے کے لئے اس جگہ کوئی چیز موجود ہے ہاں وہ جو دیوار ابھی اپنی جگہ سہٹی تھی اس کے دوسری طرف اس کا اجائب خانہ ہے وہ خود بھی چہرے تبدیل کیا کرتا تھا نہ جانے کیا کیا شیطانی کام کرتا رہتا تھا وہ اس جگہ تمہیں میک اپ کا سامان ضرور مل جائے گا لوبو نے کہا اور میں مسرد سے اچھل پڑا میرا یہ کام بھی تکمیل تک مہنچنے والا تھا بھر صورت میں نے وہ بٹن دبایا جس کے دبانے سے تھوڑی دیر قبل ایک دیوار اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی دیوار اپنی جگہ سے پھر سرگ گئی واقعی اس طرف خوبصورت علماریاں بنی ہوئی تھی ان علماریوں میں بہت ہی نفیس ساخت کے فائل رکھے ہوئے تھے اور بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو قابل توجہ تھی میک اپ بکس بھی مجھے مل گیا جدید ترین میک اپ کا سامان اس بکس میں موجود تھا مختلف قسم کے بال وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے یقینی طور پر اس جیسے شیطانوں کو اس قسم کی چیزوں کے ضرورت بھی پڑتی رہتی ہوگی بھر صورت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے غیبی قوتیں میری مدد پر آمادہ ہوں ورنہ اتنی آسانیہ فرہم نہیں ہو سکتی تھی میں نے میک اپ بکس نکال لیا اور اسے لیے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آ گیا لوبو کو میں نے ہدایت کر دی تھی کہ اس وقت اسے اس داخلی دروازے پر نگاہ رکھنی ہے جہاں سے کوئی اندر آ سکتا تھا لوبو اپنی ڈیٹی پر مستعید ہو گیا تھا بلا شبہ مجھے ایک وفادار کارکن مل گیا تھا ویسے اس کی کہانی بھی میرے لیے خاصی متاثر کن تھی بے چارہ گیارہ بائیوں میں تنہا رہ گیا تھا میں نے ہنڈری کی لاش کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے کی مرمت شروع کر دی نیگی کا میک اپ میں نے اپنے چہرے سے اتار دیا تھا اور اب ہنڈری کی شکل اپنا رہا تھا پادری قسم کا یہ آدمی اپنی دھڑی کی وجہ سے میرے لیے آسانی کا باعث بنا ایسے میک اپ کرنے میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی تھوڑی دیر کے بعد میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور مطمئن ہو کر گردن ہلا دی میک اپ کے فن میں مجھے اب کافی مہارت ہو چکی تھی اور میں ایک کامیاب میک اپ مین تھا اپنے چہرے مہرے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں نے گردن اور بازوں کے کھلے حیصوں کو بھی اسی رنگ میں رنگا جو ہنڈری کا رنگ تھا سینے کے بالوں کو بھی سفید کر لیا تاکہ کوئی شبے کی بات باقی نہ رہے پھر اس کا لباس پہن کر اپنا آخری جائزہ لیا بظاہر کوئی خامی نہیں رہ گئی تھی آگے جو بھی تقدیر میں لکھا ہو میں نے لوبو کو آواز دی اور وہ میری طرف بڑھنے لگا لیکن چند ہی قدم چلا تھا کہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا اس نے آنکھیں پھار پھار کر ہنڈری کی لاش کو دیکھا اور ساتھ ساتھ مجھے بھی پھر اس کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی ہنڈری کا قاتل کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا وہ آہستہ سے بولا اس کے قاتل تو تم ہو لوبو ہے میرے میک اپ میں لوبو نہیں ماسٹر لیکن اس کی آواز اگر تم دوسروں سے کوئی واسطہ رکھنا چاہتے ہو تو یہاں میں نے اس کی آواز پر بھی غور کیا ہے کیا خیال ہے تمہارا کوئی بات بنتی ہے اس بار میں نے ہنڈری کی آواز میں بولنے کی کوشش کی تھی اور لوبو ایک بار پھر ہنس پڑا اب تو بلکل ہی بن گئی ماسٹر تم باکمال انسان ہو بلکل وہی آواز ہو بہو وہی بس ٹھیک ہے لوبو اب اس کتے کی لاش بھی اسی تیزاب میں ڈیبو دو اور یہ خونت صاف کر دو میں نے کہا لوبو نے ہنڈری کی لاش ششے کی ٹاپ پر رکھ دی اور میں نے بٹن دبا دیا دوئے کا مرغولہ بلند ہوا اور بس کھیل ختم ہو گیا لوبو سے تفصیلی بات چیت سے معلوم ہو گیا کہ صرف سیکریٹری ہارٹن اس جگہ تک آتا ہے ان معاملات سے فاری ہونے کے بعد میں اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا دورانے تربیت مجھے ایسی ایسی چیزوں سے روشناس کرایا گیا تھا جن کے بارے میں اس سے قبل میں نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن ہنڈری کے اس خفیہ پناہ گاہ کو سمجھنے میں اب مجھے کوئی دکیت نہیں ہوئی میں ساری رات ایک ایک چیز کو دیکھتا اور سمجھتا رہا تھا لوبو میرے ساتھ ساتھ تھا صبح کے سات بجے تو لوبو نے جمعی لے کر کہا آپ کیا پروگرام ہے ماسٹر یہاں سے نکلنے کی کوشش کب کرو گے ابھی چند روز لگیں گے لوبو میرا خیال ہے تم بھی ابھی کچھ دن اور سبر کرو میں کچھ دھوس اقدامات کرنے کے بعد ہی یہاں سے جاؤں گا لیکن اگر تم جلدی جانا چاہتے ہو تو میں تمہارے لئے بندوبست کر دوں میں کہاں جاؤں گا ماسٹر تم کوئی بھی ہو اور تمہارا مشن کچھ بھی ہو تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور اب یہ زندگی تمہاری ہے میں تمہاری غلامی میں فخر محسوس کروں گا اب میرا ہے ہی کون ماسٹر پورا آرکسٹرہ ٹوٹ کر بکھر چکا ہے لوبو کہاں زندگی گزارے گا اس نے حضورتہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے لوبو تم فکر مت کرو بس اب یہاں باقی دن آرام سے گزارو میں تمہیں دوبارہ اسی جگہ بند کیا دیتا ہوں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو تمہیں کھانا وغیرہ کہاں سے ملتا ہے سیکرٹری لاتا ہے خود تاکہ کسی اور کو اس جگہ کے بارے میں معلوم نہ ہو کیا وہ صبح کا ناشتہ لے کر آنے والا ہے تقریباً نو بجے تک آئے گا لوبو نے جواب دیا نو بجنے میں چند منٹ باقی تھے میں اس میز کے پیچھے جا بیٹھا جو ہینٹری کی کنٹرول ٹیبل تھی لوبو کو میں نے دوبارہ کٹہرے میں پہنچا دیا تھا ٹھیک نو بجے ہارٹن ناشتے کی ٹریل یہ ہوئے آ گیا اس نے پنجرے کے قریب جا کر ٹریل رکھی اور سیاہ فارم سے کچھ بات کرنے لگا پھر میرے پاس آ گیا میں خاموش بیٹھا ہوا تھا آپ نے پوری رات یہاں گزار دی ہے جناب ہاں مصروف تھا کیا ریپورٹ ہے میرا دعویٰ ہے جناب کہ اب وہ اس جزیرے پر موجود نہیں ہے کونسی جگہ ہے جو ہم نے چھوڑی ہے کیا یہ ایک قابلی یقین اطلاع ہے میں نے باری لہجے میں کہا میں خود پریشان ہوں مسٹر ہینڈریک لیکن تھوڑی محلت اور دیں میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم کر لوں گا اگر وہ یہاں سے نکل بھی گیا ہے تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ کیسے سیکریٹری نے کہا اور میں نے ناخوشگوار انداز میں موٹ ٹیڑا کر لیا مجھے بے حد افسوس ہے ہاتن کہ میں نے اس جزیرے کو ناقابل تسخیر بنانے کیلئے سخت محنت کی تھی لیکن پھر بھی اس کی وہ حیثیت برقرار نہ رہ سکی میں نے کہا سیکریٹری کے چہرے پر شرمندگی کے آسار نظر آ رہے تھے مجھے خود احساس ہے جناب لیکن قصور میرا بھی نہیں ہے مادام مارگسیہ ایک ایسی شخصیت ہے ہمارے درمیان کہ جن پر مکمل بروسہ کیا جاتا ہے وہی دوکہ کھا گئی تھی اگر ایسی بات نہ ہوتی تو شاید اسے یہاں تک لایا ہی نہ جاتا بات کسی شخص کو یہاں تک لانے کی نہیں ہے ہٹن بات صرف یہ ہے کہ وہ اس جزیرے سے نکل کیسے گیا جناب علی میرے خیال میں اس نے بھی زندگی اور موت کا خطرہ مول لیا ہوگا اسے جزیرے سے باہر جانے کیلئے کوئی چیز تو ملنا ناممکن تھی اس نے مفصل طور پر حالات کا تجزیہ کیا ہے کوئی ہیلیکاپٹر بھی اس دوران نہیں گیا جسے یہ اندازہ ہوتا کہ وہ اس کے ذریعے فرار ہو گیا ہے میرا مطلب ہے کسی اور حیثیت سے تو صرف یہی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنا راز کھل جانے کے بعد اس نے یہ سوچ لیا کہ اب اس جزیرے پر زندہ رہنا ناممکن ہے چنانچہ وہ اس مندر کے ذریعے یہاں سے نکل گیا لیکن کیا اس کا زندہ حالت میں کسی ساحل تک پہنچنا ممکن ہے مفروضات کے محل نہ بناو ہاتن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں بچ سکتا فرض کیجئے جناب اگر وہ زندہ بچ جاتا ہے تو ہمارے خلاف کیا کرے گا یہ غلط سوچ ہے ہاتن دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے کم از کم وہ اس جزیرے کی نشان دہی کر دے گا اور یہ بات منظر عام پر آ جائے گی کہ بہرہ روم میں کوئی ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جہاں سہونی تنظیم اپنا کام کر رہی ہے اس جگہ کی نشان دہی ہمارے لئے سخت نقصان دے ہو سکتی ہے اور ابھی تک جو ہم اس جگہ کو محفوظ سمجھتے تھے یہ اب اتنی محفوظ نہ رہے گی بہرحال جناب یہ اس صورت میں ممکن ہے جب وہ زندہ ساحل تک پہنچ جائے ہیلیکاپٹر سمندر میں میلوں دور تک چھان بین کر رہے ہیں ہم نے ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں کیا ہے ہارٹن نے جواب دیا میں شاید اس سے اتنی گفتگو نہیں کرتا لیکن میں اپنے آپ کو آزما رہا تھا ابھی تو مجھے یہاں ایک طویل وقت گزارنا ہے اور اس جگہ سے ہارٹن ہی واقف تھا اگر وہ بھی میری شخصیت سے مشکوک ہو جاتا اور میں اس کے انداز میں ایسی کوئی بات پا لیتا تو پھر ہارٹن کو ختم کرنا بھی بے حد ضروری ہو جاتا اس لیے میں نے یہ ساری باتیں کی تھی وہ شخص مجھ سے بہت قریب تھا میرا مطلب ہے ہینڈرک سے اور اگر اس جیسا آدمی مجھ پر کوئی شبہ نہیں کر سکا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ پھر کوئی بھی شبہ نہیں کرے گا گفتگو کے دوران پوری توجہ سے میں سیکرٹری کے چہرے کا بخوبی جائزہ لیتا رہا تھا میری آواز یا میرے انداز پر وہ ذرا بھی نہیں چونکا تھا اور اس کے چہرے سے مسلسل خجالت کا اظہار ہو رہا تھا اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ میری شخصیت سے مشکوک نہیں ہوا ہے اسے میں ابھی کچھ دن زندہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ذریعہ حکامات دے سکوں اور برائے راست مجھے کسی اور سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے سیکرٹری نے مجھ سے بہت سی معذرتیں کی اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا میں نے اسے کوئی خاص ہدایت نہیں دی تھی اس کے جانے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ کر لوبو کے پاس پہنچ گیا ناشتہ جونکا تون رکھا ہوا تھا اور لوبو کے چہرے پر غم کے تاثرات نظر آ رہے تھے ناشتہ نہیں کیا تم نے لوبو میں نے ہمدردی سے سوال کیا دل نہیں چاہ رہا ماسٹر وہ دو آدمیوں کا ناشتہ لائے ہے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میرا دوسرا ساتھ ہی کہاں گیا کیا جواب دیا تم نے بس جو کہنا تھا اسے کہہ دیا میں نے اسے کہا کہ میرا آخری بائی بھی اس درندے کی نظر ہو گیا وہ کمینہ ہستا ہوا چلا گیا دل تو چاہا ماسٹر کہ اس کے دانت توڑ دوں لیکن کیا کرتا مجبوری تھی ناشتہ کر لو لوبو زندہ رہنے کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے میں نے ہمدردی سے کہا لوبو نے گردن جکا دی پھر میں اسے تسلیہ دیتا ہوا باہر نکلایا باہر کی دنیا پر نگاہ رکھنا بھی ضروری تھا اب نیگی کی گمشدگی کا مسئلہ بھی سامنے آئے گا میرے خادموں نے میرے لیے ناشتے کا بندوبست کیا اور شام تک میں اپنی آرام گاہ میں موجود رہا میں نے اس خواب گاہ کی بھی پوری تلاشی لی تھی یہاں مجھے اپنی مسہری کے سرحانے ایک ٹرانس میٹر ملا تھا جس قدر معلومات مجھے حاصل ہو سکی میں نے حاصل کی تاکہ ہنڈری کا کردار ادا کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو اب تک میں اپنی کوشش میں کام یاب رہا تھا رات کو میں ایک بار پھر لوبو کے پاس پہنچا تھا تمہارے لیے کھانا وغیرہ آیا لوبو میں نے پوچھا ہاں ماسٹر حسب معمول حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے پچھلی رات سے جاگ رہا ہوں لوبو آج رات آرام کروں گا کل سے ہم کام شروع کریں گے اوکے ماسٹر تم مطمئن رہو میں بلکل ٹھیک ہوں لوبو نے کہا اور میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا میں سیکریٹری کے بارے میں سوچ رہا تھا سیکریٹری دوپہر کا کھانا لے کر آیا تھا اور وہ میری خواب گاس نہیں گزرا اس کا مقصد ہے کہ اندر داخل ہونے کا کوئی اور راستہ بھی ہے اس راستے سے میری واقفیت ضروری تھی ویسے اس وقت جب میں وہاں موجود تھا تو سیکریٹری اسی راستے سے آیا تھا کوئی بہت معمولی سفرک معلوم ہوتا ہے برحال اس کے بارے میں معلوم کرنا بھی ضروری تھا رات کو میں آرام سے سویا مجھے اب کوئی فکر نہیں تھی بہت حد تک کام کر چکا تھا اب بس آخری مرحلے سے گزرنا تھا ناشتی وغیرہ سے فاری ہو کر میں اس کنٹرول حال میں داخل ہو گیا لوبو سے رسمی بات چیت کے بعد میں نے میز کے پیچھے پہنچ کر اس انٹرکام کا بٹن آن کیا جو سامنے موجود تھا دوسری طرف سے فوراں ہی آواز سنائی دی تھی جنابِ علی نسوانی آواز تھی یقیناً آپریٹر ہوگی سیکرٹری کو بھیجو میں نے کہا اور انٹرکام بند کر دیا تقریباً دس منٹ کے بعد ہاتن میرے پاس پہنچ گیا میں آنے والا تھا جناب اس نے کہا کوئی خاص بات جی نہیں کوپرلنگ سے اسلیہ کی ایک کھیپ آنے والی ہے لیکن وہ اس ماہ کے آخر میں پہنچے گی دو تین واقعات ہوئے ہیں جو عام ہیں تل ابیب میں ایک بس پر حملہ ہوا آٹھ افراد مارے گئے دوسرے واقعات بھی اسی قسم کے ہیں اس کے بارے میں میں نے سوال کیا اگر کوئی اطلاع ہوتی تو میں خود فرام کرتا سیکرٹری نے جواب دیا میں خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا اور پھر مختلف موضوعات پر بات کرتا ہوا اس کے ساتھ چل دیا انداز ایسا تھا جیسے باہر جانا چاہتا ہوں سیکرٹری کو میں نے چند قدم آگے رہنے دیا تھا اور بلاخر میں اس کوشش میں بھی کامیاب ہو گیا سیکرٹری نے وہ دروازہ کھولا تھا جو اس جگہ داخل ہونے کا دوسرا راستہ تھا اور ہم دونوں باہر نکلائے یہ راستہ ایک اور کمرے میں نکلتا تھا اور یہ کمرہ سیکرٹری کی خواب گا تھا میں وہاں سے بھی باہر نکلائے پھر میں نے سیکرٹری سے کہا کہ میں جزیرے پر گشت کرنا چاہتا ہوں گاڑی کا بندوبست کروں جناب یا فضائی جائزہ لیں گے ہیلیکاپٹر میں نے جواب دیا اور سیکرٹری نے گردن جکا دی تقریباً ایک گھنٹے تک ہیلیکاپٹر میں گشت ہوتا رہا ہم سمندر میں دور تک نکلائے تھے دو چکر پورے لگائے گئے تھے اس کے بعد میں واپس آ گیا اور اپنی آرام گاہ میں پہنچ گیا دو پہر کے کھانے سے فاری ہو کر میں نے وہ بٹن دبایا جس سے باہر ادم مداخلت کی الفاظ روشن ہو جاتے تھے اور اس کے بعد میں کنٹرول حال میں پہنچ گیا سب سے پہلے میں نے اس دروازے کا جائزہ لیا اور اس کے میکنزم کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا اندر سے اسے بند کرنے سے باہر کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا یعنی اب اسے باہر سے نہیں کھولا جا سکتا تھا اس کام سے فاری ہونے کے بعد میں نے لوگوں کو کٹہرے سے نکال لیا پھر اس کے ساتھ مل کر کام کا آغاز کر دیا سیکرٹری کو اگر کوئی خاص روت نہ پیش آئی تو اب وہ رات کو آٹھ بجے ہی یہاں آئے گا اس وقت تک کوئی فکر نہیں تھی میں نے علماری میں رکھے ہوئے فائلوں کی چھاند بین شروع کر دی اور چند فائل دیکھنے کے بعد ہی مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا میں کئی گھنٹے تک اس کام میں مصروف رہا یہ سارے کاغذات اور فائل تنظیم کے لیے باعث اہمیت ہو سکتے تھے لیکن انہیں اس جزیرے سے منتقل کرنے کا فلحال کوئی ذریعہ نہیں تھا تہاں میں نے ان کے لیے ایک ترکیب سوچ لی ہینڈری کے اس کنٹرول حال میں مجھے مایکرو فلمیں بنانے کا سامان بھی مل گیا تھا چنانچہ رات تک میں نے چار فلمیں بنائیں لوبو میرے تعاون کی حیثیت سے کام کرتا رہا تھا سات بجے کے قریب مجھے ٹرانس میٹر پر اشارہ محصول ہوا اور میں نے میز کے پاس جا کر اسے آن کر دیا کیا بات ہے؟ ایک اطلاع ہے جناب میں نے سوچا آپ کوئی سے آگاہ کر دوں کہو کیا بات ہے؟ امارت کا منظم نیگی ہے نا جناب؟ ہاں کیوں؟ نیگی تقریباً چوبیس گھنٹے سے غائب ہے پرسوں شام تک اسے دیکھا گیا تھا اس کے بعد سے اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی گمشدگی پوری سرار ہے ہم اسے تلاش کر رہے ہیں کہاں جا سکتا ہے وہ؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا میں پریشان ہوں جناب بس ایک خیال ہے ذہن میں وہ کمبخت کہیں اسی امارت میں موجود نہ ہو مجھے یہ اطلاع کیوں دی ہے؟ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا معافی چاہتا ہوں جناب پیش بندی کے طور پر تاکہ آپ محتاط رہیں سیکریٹری کے لہجے میں بوک لاہر تھی ہارٹن تم مجھے سختی پر مجبور کر رہے ہو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا عادی نہیں ہوں جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں اور کوئی اطلاع نہ سنوں جنابی علی جنابی علی ہارٹن نے کہا اور میں نے ٹرانس میٹر آف کر دیا مگر بدن میں سنسنی ضرور پیدا ہو گئی تھی ایک گھنٹے کے بعد سیکریٹری کھانا لے کر آیا مجھے وہاں موجود پا کر اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا لوبو کو اس دوران میں نے دوبارہ پنجرے میں پہنچا دیا تھا اسے کھانا دیکھ کر رہاٹن میرے پاس آ گیا